65 سال میں بھی اب جوان نظر آ سکتے ہیں بس یہ عادات اپنا لیں عمر میں اضافہ زندگی کے ایک قدرتی حصہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو گزہ آپ کھاتے ہیں اور روز مرہ کی عادات عمر میں اضافہ کے اس رات کے روکتہ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جی ہاں واقعی ہماری گزہ اور عادات بڑھا پہ کے اس رات کو جسم پر مرتب ہونے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں بدقسمتی سے ہر لمحہ بڑھتے وقت کو واپس کرنا تو ممکن نہیں مرکزہ اور روز مرہ کے زندگی کے طور طریقوں کے ذریعے جلد کی افعال میں بہتری لاکر جوان نظر آنے میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے بڑھا پہ کی اقسام سب سے پہلے بڑھا پہ کی اقسام جانا ضروری ہے جو دو طرح کی ہیں ایک کو جسمانی اور دوسرے کو ذہنی بڑھا پہ کہا جاتا ہے دیکھا گیا ہے کہ دونوں بیک وقت نازل نہیں ہوتے جسمانی بڑھا پہ پہلے آتا ہے اور ذہنی بڑھا پہ قیامت بعد میں ہوتی ہے جسمانی طور پر زیادہ معمر بہت سے لوگوں کی ذہنی صحت بھی قابل رشک ہوتی ہے عمر بڑھنے کے باوجود جوان رہنے کا حسان اس کا سنگاپور میں ہونے والی ایک طبی تحقیق کے مطابق عمر بڑھنے کے ساتھ جسم اور خاص طور پر دماغ کو جوان رکھنا چاہتے تو گھر کی عام کام کرنے کی عادات اپنا لیں تحقیق کے مطابق اسے معمر افراد جو گھر کے کاموں کو کرنا معمول بنا لیتے ہیں ان کی یاداش اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا گھر کے روزمرہ کے کام 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کی طاقوں کی مضبوطی بھی دیگر مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے تحقیق میں جائزہ لیا گیا تھا کہ گھر کے عام کام جیسے صفائی یا دیگر بڑھتی عمر کے ساتھ صحت پان رکھنے میں مادت کر ثابت ہوتے یا نہیں اس وقصد کے لئے 21 سے 90 سال کی عمر کے لگ بگ 500 افراد کے ڈیٹا کا جائز تضریع کیا گیا تحقیق میں ان افراد کو جہاں قدمی کی رفتار ایک کرسی سے اٹھنے کی رفتار دماغی صلاحیتوں اور یادشتوں کو مختلف ٹیسٹوں میں جان جا گیا سنگاپور میں کی گئی اس تحقیق میں ہلکے پھلکے گریلوں کاموں جیسے برطن دونا چیزوں کو چھاڑنا بستر ٹیک کرنا کپڑے الیکٹرٹ کانا اس طریقے کرنا وغیرہ جبکہ بھاری کام جیسے کڑکیوں کے صفائی کلین صاف کرنا وکیوں کلینر کے استعمال فرش دونا صلاحی وغیرہ شامل تھے بحقیقین نے بتایا کہ نتائج سے اندھیہ ملتا ہے کہ ہلکے اور بھاری کاموں کا امتظار دماغ افعال کو بہتر کرنے سے منسلک ہے بلکسو توجہ ملکوز کرنے اور یاداش کے صحبے میں اس تحقیق نتائج تبی جرید بی ایم جی اوپن میں شائع ہوئے ہیں